چند دن پہلے لاور میں ایک جلسہ تھا تو وہاں ایک دو نمبر پیر کی تصویر لگی ہوئی تھی جو حضرت میرے معاویہ کا گستاخ تھا تو ہم نے ایک کراس لگایا نبی گول صاحب کا نیچے کمنٹ تھا شمسی صاحب کیوں جلسہ کینسل میرے کو نمبر آنے تھا میں فون کر کے دسنا سی گول صاحب اکھاں کھولے آ کرو پتہ لگے اسی دو نمبر بندے دی تصویروں میں تو سی نہیں جاندے ہم محمد مصطفیٰ کے نوکر ہیں تو اس وقت میرے پاس نمبر نہیں تھا نہیں جب نمبر ہوگا تو پھر بات کریں گے نہیں کمنٹ پر بات ہوئی ہے نا جی چلو کر لو رہن دے رہن دے رہن دے گل کر لن دے اللہ اکبر چلو کمنٹ کیا تھا نا جی وہ کمنٹ کیتا سی تُسری جناب کمنٹ میں نے کیا تھا لیکن عرض یہ ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں پہلے نمبر پہ جب آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سامنے دیکھنا چاہیے عورتیں بیٹھیں ہیں ہماری ماں بیٹھیں ہیں سنے 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 آپ مسلک کی بات کریں غلط بات ہے آپ مسلک کی بات سنے بات سنے بات سنے بات سنے بات بات کیا اور یہ پلیز پلیز ایک منٹ سنے دیکھیں اب آپ کے پاس سوال نہیں ہوگا تو پھر آپ ادھر جائیں گے اس کو مسلک کی خدمہ نہیں ہے آپ اپنا یہ بات میں بتا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جواب کیا ہے اسی واستے مرزا سر پہ چڑھا ہے بھائی جان سنے اسی واستے مرزا سر پہ چڑھا ہے حضرت صاحب سنے بھائی جان یہ بات غلط ہے مرزا اس لیے سر پہ چڑھا ہے آپ کا یہ سوال بنتے ہی نہیں ہے کمنٹ کی آپ کو بتایا کہ وہاں دو نمبر پیر تھا اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں عورتیں بیٹھیں ہوئی ہیں کیا خلاف شرہ بات ہوئی ہے بھائی بات سنے جو دشمن ہے اس کے بھائی آپ بند کریں نا اللہ کے مندر دیکھیں بات کوئی ہوتی آپ کہیں اور لے کے چلے چلتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے غلط بات ہے غلط بات ہے آپ کے قریب آکے میں عرض کر رہا ہوں بھائی غلط بات ہے کمنٹ پر بات کریں آپ وہ جناب عورتیں بیٹھیں ہیں تو مرد بیٹھیں ہیں جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری عبید پھلے کوش نہیں تو میں اپنا ابا بیچ دینے بلکل ٹھیک ہو گیا ہم نے ہماری مائیں بیٹھے ہیں بھائی میں مرزے کو یہ مرزا سمام کہتا ہے پاپے کنڈو ایک منٹ مرزے کو تسی اچھے لفظان بھی جواب دیتا ہے اچھے لفظان دے نال راشر ہزوی صاحب نے جواب دیتا ہے اچھے ایک منٹ ایک منٹ میری سنو حضرت دولانش پرک کے دوبارہ تسی فرق غلط بات ہے سنو غلط بات ہے دیکھو جڑی بات سنو غلط ہے نہیں 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 چھوڑنا نہیں ہے نا بھائی یہ غلط بات ہے وہ غلط ہے دیکھو اوہ کہنے تو اڈے بابی دیا مس ہلوارا لہا دیتنیوں نے اوہ خدا دا خوف کرو تسی شاہری اپنا جلسہ خراب کران دے پہو تسی جو تو میرا ناس بھی کرے یہ خود جڑی گال غلط ہے غلط ہے بھائی جان سن لو اوہ بھائی جان گال لے وے حضرت گزارش پتا مرزا کہنے دا میں تو اڈے بابی مار گیا منٹ یہ سلوارا لہا دیتنیوں کی جواب دا اوہ پائی جان ہے دا کی جواب دا کہنے میں تو اڈے بابی دیا سلوارا لہا دیتنیوں نے نا 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 غلط ہے شاہ صاحب دی گال منو بھائی شاہ صاحب دی جزاک اللہ جزاک اللہ شاہ صاحب میں تو اڈے حسان مندہ غلط بات ہے آجو آجو سرکار آجو اوہ آجو سار اوہ میرا پتر شاہ صاحب دا جلسہ نہ خراب کرو اوہ تو انو جو شاہ صاحب کرنے ہو گال کرو پائی جان تو انو کمنٹ دا جواب نہیں آیا بیجو بیجا اوہ پائی جان ایسی گال نہیں ہے بیٹھو 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 میں سمجھانا اوہ بیجو میرا پتر ہے اوہ تو اڈے واسدی گال نہیں ہے بیٹھئے بھئی آو 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 اوہ بیجو انہیں جو ساڑھے بزرگانے خلاف گال کیتی ہے بلکل انہوں جواب دیتا جائے گا بیجو 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 ہاں جی ہاں جی بیٹھو بیٹھو اوہ شاہ جی تسی گال غلط کر دے پہ ہو بہت شکریہ آہ زندہ آباد آجو آجو شاہ جی ادھر دیکھئے بھئی ادھر دیکھئے اوہ بیجو پائی جانا تشریف رکھیں تشریف رکھیں ادھر دیکھئے اچھا بھئی جی 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 مرزے نے اتھو تاکہ کھیا ہے اوہ کہندہ پہ آئے کہ میں تو اٹھے مرزے جڑے نا ایک منڈ بیجو 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 بار بار ہر باری ہر محفل وچ ٹوبے آکے پنڈی علا چوڑا اے گل غلط ہے آہ بیکھو پیڑا ہور تے پھکیاں ہور جناب جلسہ تسی انا دا خراب کر دے بہا بلکل اے پنڈی علا چوڑا ہے اوہ ساڑی مسلک دا غدار ہے تو انہو کوئی نہیں پتا تو اڈی یار یہ تو میں کی کارلمہ آج سارے جاندے سامنے واضح ہو گئے اے کڑی گل ہو یار حضرت جی یہ گل غلط ہے آئی تسی آگے ہو دی وقالتہ انکرنو باستے تو انہو وقالت نہیں کرنی چاہی دی سوئی ہو تسی سارے بندے انہو کہنے دینے کہ مسلک دا بندہ نہیں کمانا لی گا لے یار آجو آجو ساڑا جینا بزرگا انہو غلط آکھے گا سی انہو نہیں برداشت کرانگے بولو ذرا سبان اللہ پیار دنال آؤ آؤ حضرت داتا صاحب اے اے گڑی گال ہوئی جناب آہ آہ اصل ہے گال ہے آہ حضرت جی باہ ٹھیک ہے بیٹھو آؤ آؤ میں داسنا میں داسنا آئے آئے ہونے ہونے ہی سنو آہ بھائی جان ہونے ہی سنو یہ بالکل ٹھیک ہے بیٹھو بھائی آؤ 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 اے 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 وہ گالے جڑی رفسی گال کر دے رہے ہیں سمجھے گھو بے لگل ٹھیک ہے شادی پائی جان اے جڑے صحابہ اکرام نو بول دے نا تو انو مننا پہنے ہیں ہاں جی مننا پہنے ہیں پائی جان مننا پہنے ہیں پائی جان مننا پہنے ہیں آؤ صحابہ اکرام علیہ مریدوان دے گستاخنے پائی جانے مننا پہنے ہیں آہے آئے خان صاحب خان صاحب ہاتھ جو نہیں نکلنا نہیں یارِ گال غلط ہے دیکھو یہ گال غلط ہے گال غلط ہے رہ گئی بات آؤ آؤ جیسوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سنو من اب ہوا منافق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اہلِ بیدہ بغض رکھے پکا منافق ہے میرے نبی نے فرمایا ہے سارے سنیں سبحان اللہ فرماو پیار دنال جیڑا سنیں یہ بولے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اے سنگالے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دنال بغض رکھے پکا پلیت ہے نعرہِ حیدری ہاتھ چکے سارے سنیں بولو نعرہِ حیدری یہ غلط بات ہے کہ فلان سی کر نہیں کردہ فلان آئے سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں انہوں نے بولو نا سنیو سبحان اللہ بولو نا جیڑا جیڑا سنی یہ حچوں کے بولے اے جیس سنی ہوئی بیکھو جیڑا سنین کریم ایندہ ذکر نہیں کرندہ انہوں چاہیدہ سنیں سنین کریم ایندہ ذکر چھنیں اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن بھی میرا پھول ہے حسین بھی میرا پھول ہے بولو ذرا سبحان اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن بھی جنت کے سردار ہے حسین بھی جنت کے سردار ہے یہ نبی پاک علیہ السلام مائک سلا بکری علی میں سال دیتی تسیب بابی علی غلط میں سال دیتی ہے کہ تیری ماں کو لنے اپنا بابا بیجنا تو شرم نہیں تینوں ہے تو انہوں شرم نہیں ہے تو کیوں تو شرم بند ہے شرم نہیں ہے ماں بینہ بیٹھیں حیات تو ایک ہم کیوں کون ہے بندہ کیوں کون ہے بندہ کیوں تینوں شرم نہیں ہے جو تو ایک بندہ مدینہ پاک جا کے مدینہ ایک بندہ مدینہ پاک جا کے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ باق محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانانِ زیوکار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے میری دعا ہے خلا کے عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نہایت ہی محترم و معزز و مکرم و محتشم جناب محترم پیر سید مکرم علی شاہ صاحب کی بلا آپ کی سرپرستی و صدارت میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور آپ کے جملہ متعلقین و محبین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے جملہ متعلقین اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے برادر عزیز اور ملنسار شخصیت محترم پیر سید سخاوت حسین شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ دیکھیں اتنی تعداد میں ہمارے علماء نات خان اور اہل محبت اور سیاسی سماجی شخصیات آئی ہوئی ہیں یہ اسی لیے کہ یہ ملنسار ہیں اور سب کے ساتھ بڑی محبتوں اور عقیدتوں والا رشتہ ہے اللہ کریم ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے اور جملہ حضرات جو لجپالی کے لیے اور اپنی محبتوں کو ان کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ کریم ان سب علماء کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں سید صاحبان تشریف فرمائے بلخصوص ہمارے بھائی پیر سید زامن علی شاہ صاحب کی بلا آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں کئی مرتبہ آپ کے پاس گیا ہوں اللہ کریم آپ کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے پیر سید غلام صول شاہ صاحب بڑے متحرک انسان ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ وہاں پر ویلکم کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے بہترین عطا فرمائے اور پیر سید مذر علی شاہ صاحب کی بلا بھی تشریف فرمائے ودیگر جتنے احل محبت اللہ کریم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے حضرات چونکہ مسروفیات روی الاول کی جاری و ساری ہیں شاہ صاحب نے بڑے دنوں سے مجھے حکم کیا ہوا تھا کہ اس دن جو مرضی ہو جائے آپ نے آکے اپنا سبق سنانا ہے اور عنوان میرا ہے شان اولیاء اور میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ گزارشات ضروری جو قرآن و حدیث سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ارز کروں لیکن اس سے پہلے میں یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں میرے یمین و یسار جتنے میری ملت کی علماء بیٹھے ہیں میں ان سب کے لئے دعا گوں اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے مجھ سے قبل آپ پشت و زبان میں سن رہے تھے ہمارے بھائی نبی گل صاحب آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ایک اس انداز میں وہ آپ کو سنا رہے تھے اور ہمارے پیر محمد آفتاب احمد قادری صاحب تشریف فرمائے علامہ کاری سخی اور امان صاحب تشریف فرمائے و دیگر جتنے اہل محبت ہیں اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے آئیے ایک قدیش شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضور نبیر احمد شفیع احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ خمسین مرتن فی کل یوم سعفحتہو یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا بہت بڑی سعادت ہے یہ اس کو ضرور حاصل کیجئے بڑھتے ہوئے لطف آجائے تو بشک پچاس ہزار مرتبہ پڑیے پڑیے اور ضرور پڑیے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے شانِ اولیاء سے متعلق جو میں نے آئیے کریمہ پڑی ہے اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے ان پر دوام اختیار کیا انہوں نے فرمایا کہ سیجعل لہم الرحمن وودہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے دوستان اگرامی ولیوں کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ہوتی ہے یہ بات کر کے چھپ کے بیٹھ جانا یہ بڑا آسان ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں یہ بات کر کے چھپ کر کے بیٹھنا آسان ہے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے نور میں اس بات کو ثابت کرنا کہ باب کوئی شاہی نہیں یقیناً وہ بندہ اپنا سگا باب ثابت نہیں کر سکتا باب بے تو بڑی دور دیگال لے یہ سچی بات میں آپ سے کہہ رہا اس کی وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اب یا تو دنیا میں نیک نہیں ہیں یا اللہ محبت نہیں ڈال سکتا استغفراللہ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے جب نیک بھی ہیں اور محبت بھی ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا کہ باب شاہی کوئی نہیں اس کا مطلب یہ فلسفہ یہ غلط ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آواز ہے یہ غلط ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے جس سینے میں ولی کا پیار ہے نا میں اپنے لہجے میں سمجھاتا ہوں کو نچائدہ اپنے سینے نوٹھا پکے شابش دیا کرے بھئی اے اوپاک سینہ ہے جدے بچ اللہ نے ولی ادا پیار پایا ہے میں آپ کو شاید زیادہ تنگ نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا ہونچا کہیں اتنا کہیں کہ مجھے احساس رہے کہ ہم جاگ رہے ہیں سارے سمجھا رہی ہے حضرات تو جس کے دل میں پیار ہے نا دیکھو نا اللہ فرماتا ہے میں پیار ڈالتا ہوں کوئی سینہ تو ہوگا جس میں پیار ڈالا ہے نا اور کوئی بندے تو ہوں گے نا تو ظاہر سی بات دو چیزیں ہیں ان بندوں کا ہونا جزاک اللہ بندوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان دنوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن میں محبت نظر آئے اگر یہ نہ نظر آئے تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جتنا فلسفہ دیا جا رہا ہے یہ شیطانی ہے اور وہمی کام ہے جبکہ اس کا قرآن سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے قرآن سے تعلق یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں اس لیے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے یہ پہلی بات دوسری بات آج اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی آپ کو پتا ہے یہ ولی بنتا کیسے ہے یہ ذہن نشین رکھیں آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں پہلی قوموں میں جو جتنا اپنے دین سے اٹیچ رہتا تھا کتاب پڑھتا تھا تو وہ ولی بنتا تھا اور اس کو راہب کہتے تھے بھائی جان یہ جو ولایت ہوتی ہے نا یہ دراصل قرآن اور حدیث کا فیض ہوتا ہے نہیں سمجھا رہی نہیں سمجھا رہی آپ ادرات کو جتنا وہ قرآن و حدیث سے اٹیچ رہے گا اتنا اس کے اوپر اثر ظاہر ہوگا اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ قرآن اثر نہ رکھتا ہو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حدیث اثر نہ رکھتی ہو اور بھائی جان آپ دیکھیں یہ جب کرونا آیا تھا تو ایک پب جی گیم آئی تھی لوگوں نے کھیلنا شروع کر دی پھر ہوا کیا کئی لوگوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہم نے پاگل ہوئے دیکھے ہیں ملک کے طول وارز میں روزانہ جاتے ہیں ہم سے لوگ دم کروا تھے اے منڈا پاگل ہو گیا جائے اے ایدہ موبیل کماندہ گولی مار پھرانا کٹ پر بھی گیمے کل وہ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوا کہ اس کا اثر ہو گیا ہے میں نے کہا ظالم ہو جو گیم سے اٹیچ ہو جائے اس کا اثر ہوتا ہے تو داتا صاحب جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اس پر اثر نہیں ہوگا حضرت محین پاک جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اثر نہیں ہوگا وہ ظالم ہو یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ولی ہوتا ہی کوئی نہیں جب قرآن اور حدیث ہے تو اس کے ساتھ تو جتنا اٹیچ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اثر اس کے اوپر ظاہر ہوتا چلا جائے گا یہ کس نے فلسفہ دے رہی ہے کہ بزرگی شہی کوئی نہیں باب بے شہی کوئی نہیں مرے اس کا مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی شہی کوئی نہیں اور حدیث ہے کوئی نہیں یعنی تم جتنا بھی پڑھو کسی پر اثر نہیں ہوگا آپ کو کس نے کہا ہے نا 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 یہ غلط ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا ہی رب کی بارگاہ ہمیں مقامِ ولایت کو حاصل کرتا جائے گا اور قریب ہوتا چلا جائے گا یہ اگر آپ بات سمجھ جائیں تو آپ کی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا سمجھا رہی ہے کڑیاں تھے بارہ وجن لگنے موہ آتے اتنا وجن دیو نا پانچ کلو تھے سیری لائی جان دیو سمجھا رہی ہے جناب سٹے ایسی علماء بول رہے ہیں جو میرے ورگے بیٹھے ہو تو انہوں ہی بولنا چاہیتا ہے توجہ فرمائیے حضرات بات سمجھ آگئی آپ کو بھائی جان یہ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے یہ حدیث اثر رکھتی ہے اور یہ وہی اثر ہوتا ہے جو بندے کو باقیوں سے ممتاز کر دیتا ہے اور لوگ اس کو ولی کہتے ہیں سالح کہتے ہیں اور ہماری بجاب پجابی میں بابے کہہ چھڑ دینے اور مرزے نے ڈنڈ پائی ہے چھ سال ہو گئے بابے شایقوں نہیں بابے او تیرہ اببا کمیوری دا ماریا تو میں اپنا کلا توجہ نہیں فرمائی زندہ بندہ بولے زندہ بندہ زندہ بندہ ہے بھئی کی خیال ہے بھئی ہے گری گل ہوئی اور الحمدللہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں مرزے نے بڑے ہم بڑے ہم جواب دیتے لیکن جی میں پھٹی اس فقیر میں پوچھی ہے کسے نہیں پوچھی ہو دی میں اب جیلم میں جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع ہوتا مار نکلو باہر اندر بیٹھا تنو کی تے اُلی لگ دیا ہے دو گئے نا بابے شایق انہیں بابے آن دا خادم آیا پیودہ مقابلہ کر میں کیا اور اللہ کی قسم ہے یہ شمسی میرے ساتھ آپ پوچھے کئی مجمعوں کے اندر بچے توبہ کر کے جاتے ہیں یار سانو سمجھ یہ آج لگی کیا تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے اندر بیٹھا ہے کوٹھے آڑیاں دی اب بچے آ یہ کوٹھے والی سرکار ہے یہ کوٹھے آڑیاں دا بچے اندر بیٹھا ہے باہر نکل ہے تنو ایڈا دین سمجھ آگیا ہے حسینی سنت ادا کر پیڑ لہا تو بجو ہے کہ کوئی نہیں آپا دنات کی بک بک کرتے ہو بابے شایق کو نہیں تیرا بک مجوری دا ماریا کوئی اور کام پا گیا سیکھ ہی کر لئیے ٹلے نہیں پہنا اے ایسے گال دیتے پیڑ دے نہیں ہو انہوں دیکھو انہوں سارے ہیں اے اینک درد ہو بھی نا پا جی او دے پیر سڑنے ہیں تو تاں درد ہو نہیں ہے کیا تماشے یا جناب بابے شایق کو نہیں ماری جی گال کرو ماری جی علماء گال کرو تیری کانییاں میں گئے ایک کنتی دساں بیبیاں دی کانی تون دساں بندیاں دی کانییاں تماشے بنا میرے بزرگوں کو بھونکتے ہو میں تیری جان چھڑ دیاں گا ہمیں بھونکنے والے بہت ہیں تو انہوں کو نہیں پتا تو بجھ گئی پھر دینے ہسی جاننے ہیں ہاں ہمیں جانتے ہیں قسم خدا کی میں جانتا ہوں اور مجھے کہی کہتے ہیں کی کرنا ہے میں کہا کھلا پھرن دے کتے روی کو بٹا مار دا ہے میں ہر روز گڑی اللہ دی قسمیں لے کے نکلنا میری گڑی مرہ بدریں کینے پھونک دینے میں کہا پتر تو پھونکنا ہے ساڑی تھاٹ ہی ہو رہے نہ میں منزل تو روکنا تو نہ ہوں میری گڑی جب بہت سکتا ہے انہیں پھونکنا ہے ایسے کئی ہوں گے گلے نہیں ہیں سانو جنہ ماغی تو ان کو تو میرے بابے لنگالگار جینا تیرے ناسانہ بار کے رکھ دیتی ہیں گالتہ کچھ نہ نہ ہوئی تیرا پورا تاکب کیا جائے گا یہ کون سی بات ہوئی کہ بزرگوں کو اور سیاب باورہ حالے بیت کو بک بک کرنے والے بڑے کرتے رہے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ ذاتی حسد ہو سکتا ہے کر رہے زیادہ سی بات ہے تو اللہ کی تقسیم سے تجھے تکلیف ہے اللہ نے اس طرح دیتی ہیں میں تھے اس جو گئی نہیں سی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے سڑو مرو مجھے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی بولو تے صحیح نہ جا رہے ہیں بھائی جیسے نے کام کرنا ہے نا آپ دیکھو بطالی سال ہو گئے میرے پیر اتار نو کام کر دیں بطالی سال بطالی سال ہاں تو پچھے لگ گئے جو کئی ٹاں ٹاں کرنا اور چار مہینے تو پنڈی یا چپڑ بھی لگی اسی چار مہینے پہنکے آئے کی کر لیا دا کی ہو یا میں دس سو یار اللہ دیو بندے ہو اے جدو حسد ہو بے کچھ نہیں ہوں دا اے دو ہی بابے نے جنہ دا نام گونجنا ہے ایک بابا رزوی ہے ایک بابا علیہ آس ہے اے نا دے نام دا نعرہ لگنے ہی لگنے ہیں انہوں نے دین کا کام کیا ہے انہوں نے کیا کیا دین کا تو جنہوں نے دین کا کام مسرک دا پیرا دینا ہے نا ہوئے 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 قسم گھدا دی میں پیرا دینا سانوں پتہ لوگ کا انہوں کنی تکلیف ہندی ہے منافق بندے نوں تو ایڈیٹ ہیں منافق کی مثال یہ دی گئی ہے مشکاشری میں ہے منافق پتہ کدہ نہ ہندہ ہے فرمایا یہ ریور میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جب ہر بکریں نورادی رکھ دیئے چوپ کیوں بیٹھے ہو کو ساتھ ہاتھ کڑو منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جب ہر بکریں کو جا دیئے بکریں سارے بتا کی کہیں بہت اچھی ہے اس کی طبیعت میں نا بہت ٹھیک ہے یہ سب کو کھوچھ رکھتی ہے سب کی بات جاتی ہے اینجدہ منافق جب ہر پاسے بار جو بے رافزیاں لخارجیاں لیں دروی ہے دروی اینجدہ پہ غیرہ دھونوں بڑا آج کل کئی دائی ہے اتحاد بڑے میں کہا تُو دائی ہے تُو سارے اندر ٹیڑ ویخ نہیں ہے تیرا ٹیڑ میں ویخ آنگا یہ جنیاں دائیاں بڑھیں باہر نکل اصل بات ہے تو میرے مسئلہ کے رضا کی ہیں سمجھا رہی ہے یہی بات ہے سیالوی صاحب یہی بات ہمارے علمانے کی یہی ہمارے علیانے کی اور منافق بندہ کبھی عزت نہیں پاسکتا منافق بندہ اللہ دی کزمیں تَتُو عقید دی غیرت اپنے اندر راکھ ویخ تنو رب عزت کی میں عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اندرے جو کہتے یہ ہوگا وہ ہوگا حضرت خاجہ کمرو دین پہلی مرتبہ الیکشن پہ آپ نے کہا کہ ہم کمپین کریں گے بندہ نے کھڑا کر دیتا اوہ تھی دیکھ ٹیوانا سی اوہ آگے آپ دے کول کہیں دے سرکار ہے تُسی اس کام چنا پاؤ تُسی پیر اندے ہو فرمایا یار جدو سارے علماء آجان نا تے اے پھر کم نظام مصطفیٰ دا تنکر آگیا سی اوہ آپ چلا گیا دوسری وارے انہیں اپنی کڑی کلیت نال بیگم کلیتو نا دوپٹہ پیر تے رکھیا فرمایا اگر نظام مصطفیٰ دا اس تے راہ دیا تا میں خالی نہیں سی کرنا ہونو ما توانو خالی کر لانگا آپ نے اوہ بھی کال چڑیا انہیں پھر بندے کر لے ہونا کہ میں ٹیوانا ہوننا ٹیوانا تے میں پوچھ لانگا خاجہ کمرو دین سے آلوی صاحب نے نا قرآن مجید چوک کے لیا دا اس بندے دے سامنے تے پہلا برکہ کھول کے کہیں اللہ دے نڈے نوے نامی چھ مٹی وانا نام کوئی نہیں پڑیا اللہ دے نڈے نوے نامی چھ مٹی وانا نہیں پڑیا انہیں کہہ جی اللہ دے نامی چھینی نام بھتر پا ہمیں بھتھا ہو پا ہمیں صدہ ہو ڈائیوں نہیں نامی مستبادی ہوئے گی جزا کر اے منافق بندے ہوتے ہیں منافق جو چھک جاتے ہیں بک جاتے ہیں درو ہیں ایدرو ہیں اور آج کار مالی ہے ہندہ چالدہ پہ آئے اے ہو اللہ اندے نے جڑے مار دی جل سے جتے مار دی فیٹ کر دے ہو کھرے بنو کھرے اور جب کھرے بنو گے پھر پتا چلے گا مسئلہ کی رضا کس کو کہتے ہیں میں بات یہ بتلا رہا ہوں حضرات ہمیں جو مرضی کہو لیکن ہمارے مسئلہ کو کچھ نہ کہنا نہیں چھوڑیں گے چوک میں کپڑے اتاریں گے اور بتائیں گے سب کو کہ یہ دو نمبر بندہ یہ منافق بندہ ہے کوئی بھی ہو بے اور ہونت اللہ دی قسمیں سنیو تو انہوں سلام کرنو دل کردائے وڈے وڈے شیرانو تُسی ثابت کی تا کہ گدر نکلے نے لمحہ پاچھ سڑی آجینا دسیہ ہے تم ہمارے مسئلہ کے غدار نکلے ہو مصطفیٰ سزا جانے رحمہ مصطفیٰ سلام شمع مزمے ہدا یتفیلا مصطفیٰ مصطفیٰ آسیوں خاملوں دامن مصطفیٰ آسیوں خاملوں دامن مصطفیٰ مصطفیٰ آسیوں خاملوں دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت لا خو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا خو مصطفیٰ 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 تمام دوستہ شریف رکھیں گے قبلہ شاہ سب دعا کروائیں گے اس کے پاس محفل کا اختتام ہو جائے گا تمام دوستہ شریف رکھیں دعا کے لئے بیٹھ جائیں تمامی حباب مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد بیادا دی کل زررت محتال فالف مرد مبارک وسلم صلو علی مولای صلو علی مولای صلو علی دائیمان آبادا علی حبیب کا خیر لقلقی کلی ہمی والحبیب اللذی ترجع شفاعته لکلی هاولی من المکتاہمین ربان آتینا فی الدونی یا حسنتهم فیل آخرتی اسلام روکین عذاب النار خدا کے واسطے الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب مشکل پڑے تو شاہ مشکل جو شاہ کا ساتھ ہو الہی گرمی یہ معاشر میں جب جلنے لگے بدن تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو اول خیر آخر خیر زہر خیر باطن خیر یا الہی خیر یا غلال امین اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبل حمد فرما قبلہ بھائی مکرم علی شاہ صاحب دامت برکات بنالیہ تندرستی عطا فرما عمر دراز فرما اس دیرے کو تاکی عامد شاہ دعباد فرما صدہ بہر رہی سباگی قدی خزان آوے عمر فیض کروڑا تائیں حرف خافل خواوے صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ